روڈ بندی لاغو ہوئے 35 دن بیچ چکے ہیں سرکار کی کاروائی پر کوئی اعتراج نہیں آپ کو لائن میں کھڑا کیا ہے اور آپ کا جو کیش ہے وہ آج بینک کے اندر انہوں نے بھر دیا ہے موڈی جی چاہتے ہیں کہ چھے آٹھ مہینے کے لیے ہندوستان کے گریب کا پیسہ ہندوستان کے بینکوں میں پھسا رہے اگر وہ پیسہ چھے آٹھ مہینے کے لیے پھسا رہے گا تو بینک چالو ہو جائیں گے اور آپ کے پیسے سے وہ آٹھ لاکھ کروڈ روپے ماہ کیے جا سکیں گے موڈی روپے ماہ کیا ہے سرکار کا پریاس یہ ہے کہ کیش کرنسی کم ہو اور ڈیجٹائزیشن جیادہ ہو اور سوہباوی کے اس سے بینکنگ روستہ کو بھی بل ملتا ہے دیاجدر بھی کم ہوتی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس کی کنیکشن بھی بڑھتی ہے کانگریس پارٹی دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک سرکار میں تھی اور اس حکومت کی ایک جو بشیشتہ تھی کہ دیش میں کالا دھن کم ہو یا ہٹے اس کے لیے اس سرکار نے ایک بھی پریاس نہیں کیا تھا بھرشتہ چار کے ویروت ایک ابیان چھیڑا ہے سرکار میں کانگریس پارٹی اس ابیان سے بہت پریشان ہے اور اس کی آلوچنا کرنا اور سنسد میں اس پہ چرچہ ہو اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا اس کا پریاس کرتی ہے تو نوڈ بندی کو گھوٹالا کیوں بتانے لگی ہے کانگریس اور ساتھی ساتھ کیا نوڈ بندی سے دستہ چار کم ہوگا اور دیش کی آرثی طاقت بڑھے گی نہیں تمام سوالوں پر بحث ہوگی ہمارے ساتھ کئی سارے خاص میں مان جود چکے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس کے سپوکس پرسن شوبہ اوجہ جی ہیں ہمارے ساتھ بی جی پی کے نیشنل سپوکس پرسن انیل بلونی جی ہیں ہمارے ساتھ ورشت پرترکار انکی سنگی ہے شوبہ جی سب سے بہلے میرا سیدھا اور پوائنٹڈ سوال کیسے یہ ایک گھوٹالا ہے یہ بتا دیتے ہیں دیکھیں دیپک جی آپ کو یاد دلا دوں کہ سپریم کورٹ میں چیپ جسٹس نے سویم نے اس بات پر کمنٹ کیا تھا کہ ہزاروں کروڑ کئی ادھیوں پر گھرانے ہیں سرکار کو جو لون لیا تھا وہ دیا نہیں ہے اور سرکار کیا کر رہی ہے اس میں آر بی آئی کیا کر رہا ہے یہ خود چیپ جسٹس آف انڈیا نے لطا لگائی تھی کینڈر سرکار کو کہ آخر وہ پیسہ نپی اے یہ جو بڑے ادھیوں گھرانے ہیں ان کا پیسہ کیوں سرکار مارکتے ہیں شوبہ جی میں نپی اے کی بات نہیں کر رہا ہوں نوٹ بندی کیسے گھوٹالا ہے نپی اے کیا ہے وہ چھوڑ دیجئے نپی اے من کو لیلہ دی چھوڑ اسی پیاری ہوں اسی پیاری ہوں دیپک جی مجھے بولنے دیجئے تو سٹاک طور پر سا آٹھ لاکھ کروڑ روپے ان ادھیوں پتی سوٹ بوٹ والے جنہوں نے موڈی جی کو چناؤ لڑوایا تھا چوبیس ہجار کروڑ جو موڈی جی نے لوگ سب آمیں خرچ کیے تھے یہی سوٹ بوٹ والے دوست تھے جنہوں نے خرچ کرے تھے آج ان کی مدد موڈی جی کر رہے ہیں ان کے لون کو ماف کرنے کے لیے تمام یہ پورا جو بڑا راکے تھے اس میں جیسا کی مانگ کیے چدام بیم جی شبہ جی لون کیسے ماف ہوگا یہ بتا دیجئے مجھے کیا میس میں نکلے گا کیونکہ جی لون کیسے ماف ہوگا ارے ایک کسان یون لیتا ہے ہزار دو ہزار روپے کا وہ ماف ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو آٹھ لاکھ کروڑ کی بات کر رہی ہیں ایس بی آئی نے ابھی ماف کیا ہے تو کرنسی کہاں ہے ایس بی آئی نے ابھی ماف کیا سات ہزار کروڑ روپے سکسی سری ادھیوں پتیوں کے تو یہ آخر یہ کرنسی جو دیش کی کرنسی ہے وہ یہ جو NPA ہے ان کے نور ماتی میں چلا گیا تو کہیں تو بانکس کو کرنسی چاہیئے تھی جس سرکار ایک طرف کالے دھن والوں کو پوری مدد کر رہی کہہ رہی ہے آپ کا کالا دھنگا کی دماغ کری شوگاری آپ NPA اور نور بندی میں کنفیوز کر رہی ہیں وہیں اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے ایک تادھارن دیکھتی کسان آم آدمی پریشان ہو رہا ہے جبکہ ان کے سب ادھیوں پتی دوست مجھے میں ہیں کالے دھن کو وہ سفید کر چکے ہیں اور ویسے بھی کالا دھن والے کس دیکھتی کو انہوں نے ڈھائی سال میں پکڑا یہ بتائیے لالک موڈی سے لے کے ملائکوں تک انہوں نے سیس پیسج گیا دیش سے بھاگنے دیا تو یہ موڈی سرکان کی جو ایک جو یہ ایک بھرم رچ رہے ہیں کہ یہ کالا دھن کے خلافے ایسا نہیں ہے ایک آم آدمی کو یہ پریشان کر رہے ہیں آج لائن میں کھڑا آم آدمی سو سواسوں سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں لوگوں کے پاس شکشہ کے لیے پیسے نہیں ہے بیماری کے لیے پیسے نہیں کسان کے پاس پیسے نہیں چھوٹا اُدھیوگ پتی ریٹیلر سب اپنا کام دھندہ چوپٹ کر چکے ہیں بیروسکاری اتی ہو گئی لوگ پلائن کر رہے ہیں شہروں سے گاؤں کی اور وہاں پر تو یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ یہ بہت بڑا سکیم ہے جس کو انویل کرنے کی ضرورت ہے ایک جاج جرور بیٹھنی چاہیے جس سے کہ یہ پتا لگے کہ آخر یہ اتا بڑا سکیم کہ پیچھے جو مکھی اُدھیوگ پتا کر رہا ہے وہ ایکسپوز ہو سکے ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں آپ نے کہا للیت موڈی کو بھگا دیا للیت موڈی یو پی اے کے ٹائم سے گایا بے دیش سے آنیل بلونی یہ بتائیے جس کو سکیم کہہ رہی ہیں کیا واقعی میں وہ سکیم ہے دیکھیں دیپک جی یہ راحل گاندی کی جو کانگریس ہے اپری پککو کانگریس ہے یہ لوگ ایک تو ہموڈ کرنے میں بڑے کمجور ہیں پڑھائی لکھائی کرنا ان کی عادت میں نہیں ہے اور ہگا بھی نہیں سو بھاوک بھی ہے دیکھیں جب 2014 کا شناہ ہوا سو بھاوک 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 بھاو آب سممان کی پاہتر نہیں ہے آب سممان کی پاتر نہیں ہے کسی اور کے سامنے میں بول رہی ہیں میں نے کہنا چاپ مجھے سمیت دیا گیا آپ کے خısفتنے کریں میرے سمیت كلی اپنایے میں نے کہا آپ سممان کی پاہتر نہیں ہے آپ میرے سمیت میں بول رہی ہیں میں نے کہا در Dash پر آتے ہیں trending V blanket chanting V publication Shopify V głuchu بتائیے دیپک جی دیکھئے دیپک جی جب یہ بول رہی تھی تو اس وقت ہم نے تو نہیں بولا ہمارے بیجنوں بول رہی ہیں تو سمان کا پاتر کون ہوگا جو صحیح سمیہ پر بولے گا دیپک جی دیکھیں جب 2014 کا چنا ہوا تب پورا کا پورا دیس بھرشتا چار سے کالے دھن سے ترس تھا اور پوری دیس میں آپ دیپک جی خود ریپورٹنگ کرتے تھے آپ کو دھیان ہوگا کہ ہر طرف کیا بھرشتا چار کی بات تھی چارہ طرف کالے دھن کی بات تھی پورا دیس نیراسہ کے محول میں تھا اور ہم نے نعرہ کیا دیا تھا بہت ہوا بھرشتا چار اب کی بار موڈی سرکار ہم نے پہلے دن سے جس دن سے آئے ان کے پیٹ میں درد کیوں ہے دیپک جی ان کے پیٹ میں درد ہے کہ جو کالا دھن اکود سمپتی جمع کی تھی اس کے پر وار ہو رہا ہے لگاتار لگاتار ان کے اوپر کالے دھن پر وار ہو رہا ہے پہلے دن سپریم کورٹ لگاتار کہتا رہا ہے سونیا جی کو ہم نے پہلے دن سائیٹی بنائی اور پہلے دن سے کالے دھن پر کام کرنا شروع کیا پہلے دن سے کالے دھن پر وار کیا اب دیکھیں دیپک جی میں ساری بات بتاتا ہوں ان کو آخر پرولم کیا ہے یہ بتائیے کہ جب یوپی اے ون شروع ہوا تب 36% بڑے نوٹ تھے اور جب یوپی اے ٹو ختم ہوا تب 86% کرنسی کیسے ہوئی تھی سب سے بڑا گھوٹالہ تو دیپک جی یہ ہے کہ 86% کے 1500 کے نوٹ آخر کیسے ہو گئے یہ ہے برستہ چار میڈم اگر آپ کو پتہ نہ ہو کیونکہ ہم نے میں بتاتا ہوں دیکھیں بہت سو پچھے ہوگی تو آپ کی تقریف ہوگی مجھے پتہ ہے مجھے پتہ آپ کو 12 لاکھ کروڑ اپنے نوٹ لیے گریب جنتہ کے نوٹ اپنے 12 لاکھ کروڑ پہ گریب جنتہ لگیے سوبا جی بلوکی جنہیں آپ کو کہا لگائیں لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں لائن میں لگیں گے لیکن کانگریز کا جدام لڑھے ہیں دیکھیں کتی پریشانی تل ملا رہی ہے تل ملا رہی ہے 15 لاکھ روپے کیسے تل ملا رہی ہے کانگریز پوری ایسی تل ملا رہی ہے پورا دیش آپ سے جواب مانگ رہا ہے میں نے کہا نا ایسی تل ملا رہی ہے ابھی لڑا سا خواہ ہوگا یہ وادرا بینٹ لگیں گا یہ وادرا بینٹ بھی ایک پیسہ نہیں بچے گا میں جیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ آپ نے جو برشتہ چار کیا ہے آپ نے جو مجھے کے نام آرے رکھئے آپ جانسی جار کیجئے آپ لوگوں نے بارہ لاکھ روپ لگے گریب کے گریب کہہ رہا ہے ان کا پیسہ لگ جارے دیجئے اپنے پیسہ لگے بلونی جی جھوٹ بول کے گمراہ کرتے ہیں میں نے کہا نا وادرا بینٹ تو لڑ گیا دیوالیاں ہو گیا کس پیسہ نہیں بچے گا ان کے پاس اور آج ریجو جی جی کا تارے چار سو کروڑ کا گوٹالہ اس پہ تو بہت پریسان ہے میرے سمیں میں بول رہی ہیں بہت درد سے تل ملا رہی ہے باپ میرے سمیں میں بول رہی ہیں بیج ویج میں بلونی جی دل ملا آپ رہے ہیں پریسان آپ ہیں پریسان دیش کی جنٹا ہے جو باتی جنٹا پارٹی سے جو باتی جنٹا پارٹی سے جو باتی جنٹا جنٹا بڑا گوٹالہ کیا ہے اس کا جواب جنٹا آپ کو دے گی سو سمیں دے گی سو سمیں سب کچھ میں نے کہا نا آپ کی سمیں بتائیں شکل تو آپ کی نظر آ رہی ہے آپ کے پاس متے نہیں ہے آپ کو چیلنج کر چکے ہیں کہ وادرا جی کے خلاف چو ہے نکالیے دھائی سال ہو گئے پورا دیس مانگتا ہے کہ وادرا وقت پڑے فراڈ ہے پورا دیس مانگتا ہے کہ سب سے بڑے لوٹے رہے اگر کوئی ہیں تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے بارہ لاکھ کروڑ میں دیس کے لوٹے ہیں آپ آج برشتر کی بات کریئے راہول گانڈی نے کبھی کہا راہول گانڈی کبھی دس سال کے یوکی ایسی کالے روپے پاک کی بیپاک کی بتائیے دس سال تک کبھی کالے روپے پاک کی مجھے نیا سوال پوچھ دیتا ہوں تو شاید یہ مونوٹرنی ٹوٹے گی شوبہ جی مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر من محمد سنگھ نے جب راجی صبح میں کہا راجی صبح میں اپنا بھاشن ڈیا تب انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ گھوٹالا ہوا ہے تب انہوں نے کہا کہ ہم نوٹ بندی کا سمرتن کرتے ہیں لیکن طریقے پر ہم کو اتراج ہے اب چیدمرن جی کوئی گھوٹالا کیسے لگنے لگا کس آدھار پر لگنے لگا دیپن جی منمون سنگھ جی نے بھی صاحب کہا تھا کہ جس طریقے سے یہ پورا کرا گیا اس میں ایک بہت بڑا گھوٹالا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کروڑوں روپے کی جمین اس نوٹ بندی کے ترن پہلے خریدی وہ بھی ہم نے دیکھا اور کس طرح سے نئے نوٹ پائے جا رہے ہیں پکڑائے جائے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے پاس پکڑائے جا رہے ہیں وہ بھی دیوش 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 آئے ہیں تو کل ملا کی اس پورے نوٹ بندی میں ایک بہت بڑا بی بندی یہ جھوڑ بھارتی رہول گاندری کی کانکر اپڑ کانکر سے اپنے صلیبی جیوش کیوں کو پہلے سے بتایا تھا پہلے سے پتا تھا نوٹ بندی بندی کس طرح سے اچانت بینک اکانس میں پیسہ بڑھ گیا تھا یہ سب دیکھ رہے ہیں سب پتا ہے بہت ساری چیزیں پبلک ڈھومین میں آج ہم پترو جی کہ کام ہم نہیں کرتے سارے کام اس شتابدی کا سب سے بڑا کیام انویل ہوگا اچھا میرے بڑا سیدھا سوال آپ سے نگدی کا سنکٹ کب تک بنا رہے گا نگدی کا سنکٹ جو پچھلے 35 دن سے بیش کی جنتہ فیس کر رہی نگدی کا سنکٹ کتنے دنوں تک بنا رہے گا دیکھیں دیپک جی ہمارے مانیے پردان منتری جی نے پہلے جن سے کہا تا نشط طور پر دیکھیں سوا سو کرو لوگوں کا دیش ہے بہت بڑا دیش ہے دیپک جی اور واقعی اتنے لوگوں تک کرنسی پہنچانا ان لوگوں نے کالے دھن پہ کبھی کاروائی کی ہوتی انہوں نے کبھی کالا دھن جن روکا ہوتا تو ایسی ہی پرستطی نہیں ہوتی لیکن جرور ہم نے پچاس دن کا سمجھ جنتہ سے مانگا ہے نشط طور پر دیرے دیرے آنے والے سمجھ یہ سارا ٹھیک ہوگا اور نشط دوسرا کیا اس سے واقعی ہم کو لانکھ کہے دو سوال ہیں میں بڑی سیدھی سی بات بتا دوں اس سمجھ جو پانچو فیکٹریز ہیں پانچو جو ہمارے پرنٹنگ پریس ہیں جس پہ دو ریزر بینک کے ہیں تین گورنمنٹ کے ہیں وہ پانچو اگر فلس ٹیم چلتے ہیں جو کی چل رہے ہیں تو نورملی تین سو کروڑ نوٹ ہر مہینے نکلیں گے اس میں سے ہمیں چاہیے تیس سو کروڑ نوٹ پورے دیش میں یہ سپلائی ریپلینش کرنے کے لیے جو نوٹ بندی آپ نے کی ہے مطلب کی سات مہینہ آٹ مہینہ کم سے کم لیکن چلائی جا رہی ہیں امید ہے کہ سات سے گھٹ کے چار مہینے میں یہ ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں سرکار کو دیکھے آج انہوں نے کہا آپ نے اپنے خبر میں دکھایا بھی کہ چار لاکھ کروڑ ہم دے چکے ہیں اور یہ انیشل وہ ہے تو آپ کیوں سمجھ لیجے کہ یہ کوئی بات کہیں گے یہ چیدنبر کہیں آکران ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 300 کروڑ نوٹ ہمارے ہر مہینے میکسیمم کرے تو چھپتے ہیں اس کے حساب سے انہوں نے کہا تھا کہ قریب آٹھ مہینے لگیں گے میں اس کو اب ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پرنٹنگ پرس سیدھی سی بات ہے کہ چیدنبر صاحب سے آج ہم امید کر رہے تھے کہ کوئی بڑا کوجن بڑا ہی لوجیکل بات کریں گے اس سکیم کہ اس کو اگر آپ چاہیں اس کو بہت بڑھ منبوان سنگھ نے کہا تھا منومنٹل میس منیجمنٹ اور یہ ہے میس منیج ہوا ہے اپوزیشن کا کرتگی ہے کہ اگر پبلک کو دکت ہو رہی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرے لیکن مزاک پتلاب یہ نہ کرے illogical نہ ہو جائے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنے میں یہ کہ سکیم ہے اب سوچ ستر سال سے یہ مس منیج رہا ہے ستر سال سے آج ہم یہاں آگئے ہیں کہ gdp 66% black channels میں convert ہو جا رہا ہے لہذا یہ operation کرنا ضروری تھا بہت سیری سی جو چیز کرنی ہے گورنمنٹ کو کہ پورے society میں ایک آندولن کے روپ میں corruption کے خلاف جو انہ ہزارے کے ٹائم میں ہوا تھا وہ اس سمئے BJP سنگ اور جتنے بھی لوگ ہے Congress پہ آئے اور سارے لوگ corruption کے خلاف آندولن کے روپ میں چلے body of laws لائیں کیونکہ آپ دیکھیں انکم ٹیکس اس کے بعد شروع کرے گا اپنا ٹانڈ وہ corrupt سسٹم ہے تو انکم ٹیکس تنگ کرنا شروع کرے گا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنا اب اگلا step ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ پورے exercise بیکار ہو جائے گا اور جو تکلیف جنت کی ہوئی ہیں وہ میرے خیال سے بہت یہ اچھا نہیں جائے گا پولٹیکل بجے پی 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 سکتے اور آگے بڑھنے میں جنان دو سکتے اور سمکشہ کی بات ہی بھول جائیے یہ ایک ایسا decision ہے جس کی سمکشہ نہیں ہو دیپک جی اگر آپ دیکھ ستر سال میں اس پورے ایک ایک بول decision ہے میرے خیال سے اپوزیشن کو کبھی کبھی پوزیٹیو کہنا چاہیے اور میرے خیال سے ڈاکٹر مرمون سنگھ نے کہا بھی تو اس میں گن نہیں آپ کو ہمیشہ جنتہ کو جو تکلیف ہوئی ہے اس سے آپ کو نیگٹی بھی جائے گا لیکن اس کے بوجود اگر کسی نے کیا ہے تو مجھے لگتا اس کی تعریف کی جانی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسپیکٹر راج کی واپسی ایک بیسک پرابلم ہے جس کی اور سپرم کورٹ نے بھی اشارہ کیا اور وہ بیسک پرابلم یہ ہے کہ کو وہ آنے والے سمعے میں ملے اور بھرسٹا چار ختم ہو لیکن تھوڑے ہی دن میں ہم سننے لگے کیش لیس کیش لیس کیش لیس میرا بڑا سیدھا سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم اس سسٹم کو لے کر آئے تھے تو ہمارا دیش تھا کرپشن کو ختم کر لانگ ٹرم کے لیے اکنومی کو سٹیبلائز کرنا بہتر بنانا لیکن اب تو ہم سننے لگے کہ سب کچھ کیش لیس یہ ہے اور یہ سوال جسٹس تھاکر نے پوچھا مقصد کیا ہے بھرسٹا چار کو ختم کرنا ہے کی کچھ لیس اکنومی بنانا ہے دیکھ دیپا کی میں آپ کی بات کا جواب اس پر اگر شروعات کی گئی ہے ایک نئی شروعات کی گئی ہے پوری دنیا میں سکسیس فول ہے تو نشط طور پر شروعات ہوئی ہے جنہی سنگل اور امریکہ تک پورے کی شروعات ہوئی ہے اور نشط طور پر ہم کو دنیا کے ساتھ چل چل نا ایک شروعات کی ہے اور دیکھئے گا آنے والے سکیل کے برابر ہوگا بلکل بلکل اسی لئے دیپا کی میں کہ شروعات ہوئی ہے اور نشط طور پر ہم کو دنیا کے ساتھ چل چل نائے ایک کی شروعات کی ہے اور دیکھئے گا آنے والے سمیہ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے دیکھ رہے کہ لوگ کی بات کرنے لگے تو نشط طور پر دیکھیں یہ 86-87% کیس پرسنٹ ہمارا یہ نقصان دیکھ طریقہ تھا اور ایک 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 طریقہ کرنا تو ان طریقہ کو نشط طور پر آنے والے سمیہ میں دیکھئے گا یہ ایک بڑا پریپک کو طریقہ ہوگا اور دیس کی ارث ورستہ کو اور سمجھ کو سوپا جی یہاں پر بڑا سوال راہل گاندی بولتے ہیں کہ مجھے سنسد میں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے بولوں گا تو بھوکم پائے جائے گا پردھان منتری بولتے ہیں مجھے بھی سنسد میں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے اس لئے میں رہلی میں بولوں گا سوال یہ کہ کس کو کون بولنے نہیں دے رہا ہے یہ تو بڑا گلبر معاملہ ہوگی ہے پردھان منتری بھی کہتے ہیں مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے کون کس بولنے نہیں دے دیپک جی ہم نے دیکھا پورے سنسد کے ستر میں جس طرح سے پردھان منتری جی سنسد کے ستر میں بیٹھے ہی نہیں انہوں نے لوگوں کو سنائی نہیں وہ جواب دینے سے بستے رہے اس کے باوجود بھی بستے رہے کیونکہ پردھان منتری ڈائلوگ میں وشواف نہیں کرتے پردھان منتری مونولوگ میں وشواف کرتے ایک طرفہ بولتے چائے پر چرچہ 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 ان کی کبھی نہیں ہوتی من کی بات بس انہی کی من کی رہتی جنت کی من کی بات وہ کبھی نہیں سمجھ پائیں جنت کو بولنے کا سننے کا موقع دیتے ہیں پردھان منتری جھوٹ وہاں بولتے ہیں پر پارلیمنٹ میں آکے پارلیمنٹ کی گریمہ انہوں نے خندیر کی وہاں آکے انہوں نے بولنے کی ضرورت نہیں سمجھ اور میں سمجھ یہ بہت ہی خطرناک سائن ہے یہ کہ پیدان منتری آکے پارلیمنٹ میں نہ بولیں کسی بھی میجر ایشو پر اتنا بڑا قدم انہیں اٹھایا اس کے باوجود اگر وہ ہمت نہیں کرتے پارلیمنٹ میں آکے بولنے کی تو ساپ طور پہ چور کی داری میں تنکا ہے کہی نہ بولنے نے کی کون اس بولنے نے کہی تھی اس کے بات تو پہلے تیاری تو کر لیے کوئی بھی قدم سیرے کونج جائیں گے کہ آپ پہلے دیش کو تیار تو کریے اس حساب سے اس کے بعد قدم اٹھائیے کہ آپ کونج جائیں گے اور سپریم کو سوپریم 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 پھوڑا تو دیان سوپریم آج گریب پریشان ہو رائن میں کھڑا ہے گھنٹو وہ کام دندہ سمالے کی لائن میں کھڑے ہو اور سب سے بری بات جو ہوئی ہے کہ خود کی مانداری کی پیسے اس کی محنت کی کمائی کے پیسے کو نکال لے میں کی آپ جمعی وار ہے اس کے لئے آپ جمعی وار ہے آپ کو پوئنٹ بیٹ دوسری کی آپ پر جو اللہ رہی ہے دیپک جی دیکھئے ایک تو سوبا جی ہر بار جتنا بولتی ہے لگتا ہر بات کا جواب دیا کتنا سفیج جھوٹ بولتے ہیں ایک تو راحل بابا کے کسی کومیڈی سائیڈ پر ٹرین کرنے لگ جاتے ہیں مجاگ بننے لگتا ان کا چاروں طرف لوگ ہسے لگتے ہیں راحل کے بولنے سکتے مجاگ بننے جنسہ آپ کو بتا دی جو بر بولا پن ہیں بار 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 آپ اپنی شہلی بدلئے جنتہ خود آپ بھولی جاتے ہم نہیں بھول ستے آپ بھولی جاتے جباب دے گی ایسے ہی سونیا جاندی جی کی آپ کے نیتاؤں نے مزا پڑایا تھا پھر جنتہ نے کس طرح تھے انڈیا شائننگ اور دنیا پر جوا مل گیا تھا اس طرح دیپک جی اب تو میں بھول گیا کتنے سوال سوال جی نے اٹھائے تھے کیس لیس کی بات بھی کر رہی تھی میں نے کہ کئی تو شروعات کرنی پڑے گی کئی کسی اس طرح پر شروعات کرنی پڑے گی اگر آج کہہ رہی کہ دیس میں اتنے پر چنٹ لوگوں کرنی پچیس کروڑ اس میں سے ہم لوگوں نے اکاؤن بھلا دی شرم آتی ہے شرم آتی ہے کیا کروڑوں لوگوں نہیں پہے آپ نے سالوں کا راج دیا اس کی معافی مانگی آپ دیپک جی ان کو معافی مانگی جی دی کو آپ لوگوں کے اکاؤن نہیں پہتے دھکیلا ہے مانگی شرم شرم نہیں گھر باتے رہے دونوں کے دن ملک صاحب ملک صاحب پور پردان منطری منموہن سنگ جو کے گورنر رہے ہیں انہوں نے ربی آئی پر بھی سوال اٹھایا ربی آئی کی کری بھی سوال اٹھایا اور جی شب دون نے استعمال کیا ہے وہ ہے منیومنٹل مس مینجمنٹ آخر مس مینجمنٹ ہے کہا اور کیا آر بی آئی اور بینکوں کی ملی بھگت سے یہ جو روز کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ روپے مل رہے ہیں نئے نوٹوں میں یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا دیکھیں ایک statement دینا پارلیمنٹ جو کرنسی دکھا رہے ہیں پکڑی گئی ہے اس طرح ایسی کوئی بات نہیں تھی statement دے دینا ایک بہت ہی ایسپلین کی ہوئے کہ منیومنٹل مس مینجمنٹ کیا ہوئی ہے تو میں اس statement کو زیادہ نہیں دوں گا بلکہ اگر یہ ہی کہنا ہے تو میں جیسے ہمارا میں کیونکہ آپ کے ٹی وی کے اس پہ نہیں ہوں دیکھ نہیں راتا کون ہے انہوں نے کہا کہ کتنے سال آپ نے راج کیا اصلی میں تو منیومنٹل مس مینجمنٹ ہوئی ہے اگر آپ پہلے ہی یہ چیزیں کرتے تھے تو شاید آج یہ ہمیں نوعبت نہ دیکھنے پڑتی ہم بھی ایڈوانس کنٹری ہوتے آج کی دیکھ میں جتنے بھی ایڈوانس کنٹری ہیں چاہے وہ کینیدا ہے امریکہ ہے یورپ ہے جرنی ہے سویڈن ہے فنلند ہے ان میں لوگ ٹیکس پی کرتے ہیں وہاں کالہ دنی ہوتا کسی لیے ان کنٹری کی ڈیولپن ہوئی یہ جتنی مرضی ہیڈا پیری کر لے چاہے وہ دینامی نام سے جمع کر لے یا بینکوں کے ساتھ کسی مینجرز کے ساتھ مل کے پیسہ نکال لے اور اچھی پینلٹی کھائیں اچھی پرسکیشن ہوگی آپ سنگتہ رہو میری ازاب دن دور نہیں اینکی سنگتہ جو پرسپیکٹیو ملک صاحب نے بولا ان کو لگتا ہے کہ پرانی سرکاروں نے جو کیا اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو یہ مس مینجرز ان کو نہیں لگتا ہے کہ ہر کوئی آدمی جو کر رہا ہے پکڑا جائے لیکن آپ نہیں لگتا کہ ہمارے DNA میں پرابلم ہے بہت بڑی پرابلم ہے بھارت کے مینی ہے آج وہ برتے برتے سی نائنٹین سی ونٹی میں یہ تھرٹی پرسنٹ ہو گئی آج برتے برتے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی 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 پرسنٹ آف ڈا جی ڈی پی یہ مانا جا رہا ہے کہ ہمارے جی پی ٹو پوائنٹ ٹری ٹریلین ڈالر کی ہے اس میں ٹریلین ڈالر بلیک مینی ہے اب مشکل یہ ہے کہ اس میں کوئی دورانے کی مس مینیج ہوا ہے لیکن ستر سال کا ایک بیاد ہی جو ساماجی بیاد ہی ہے اس ٹیٹ آپ پی اپریشن سے اگر چاہیں کہ ختم ہو جائے تو مسکل کیونکہ ہمارا ڈی ای آلیشان مکان کرپشن سے بنواتا ہے ہمیں لگتا ہے کاش ہمیں بھی یہ موقع ملتا ہم بھی بنوالیتے اس کو اس سٹیٹ آپ اپریشن سے آپ دور کرنا چاہیں تو بڑا کام ہے ستہ سال میں ہونا چاہیے تھا بھی ایک لیٹس ریپورٹ آئی ہے کہ اگر دس سال کا بلیک منی ہم بلوک کر دیں کہ بلیک منی جنریٹ نہ ہو تو ہمارا پر کیپٹا انکم سویڈجر لین کے پر کیپٹا انکم سے زیادہ ہوگا ہمارے بچے اتنے ہی خوش حال ہوں گے تو آج اگر کوئی کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو پوری پہلے تصور کر سکتے تھے آپ کہ موبائل پہ بیٹھے بٹھے ہم پیسہ ٹرانسفر کر دیں گے دوسرے موبائل والے کے پاس تو یہ ٹیکنولوجیکل انوویشن کا کمال ہے بائچانس ایسے وقت پہ ہو رہا ہے جس سمیت ٹیکنولوجی آپ کے ساتھ ہے اور سمارٹ فون آپ میں کر سکتا ہے ایڈوکیشن کی بات ہے جو چار چھ بہنے میں آپ دے سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جن آندولن کے روپ میں وقصد کرنا ہوگا اور سٹیٹ آپ باری آف لاؤز آپ کانون بہت سٹرانگ بنائیں انسٹیوشنل بیک اپ ہو سمسطہ ہو اور یہ اگر جانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کر اپشن کا کینسر کتنا خطر راک ہے کہ ار بی آئی کا افسر گرفتار ہوتا ہے آج گرفتار آج آج ٹریل نے پکڑ لیا نا اس کو آفٹر آل ایک ٹریل کے ایڈو کتنے ہیں آر بی آئی میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ یہ جتنا بھی پیسہ اس پر لگ لے جا رہے ہیں ایک ٹریل ہے وہ ٹریل کے حساب سے سب پکڑے جائیں گے بہر بہر یہ کہہ رہا ہوں اور سب کو یہ چینل کے تر وارم دے رہا ہوں بینکرز کو اور ریزر بینک کے افسروں کو چھوٹے افسروں یا جو ہوں کہ آپ یہ مت کریے پکڑے رہے بلکل صحیح کہہ رہے اس سمیں سیدھی سی بات ہے کہ دو پروسس ہوتے ہیں بلیک منی جنریٹ کرنے کے اگر آپ یہ کرتے ہے ایک قانون آجاتا ہے کہ دس ہزار روپے سے زیادہ کا ٹرانزیکشن آپ کیش میں نہیں کریں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی ایفیکٹیو کنٹرول ہو جائے گا تو مجھے بار بار یہی کہنا ہے کہ اگر سمجھتا ہے بینک کا مینیجر کہ وہ تیس پرسنٹ لے کے بلیک کو کالا کر کے اور وہ نکل جائے گا تو وہ پکڑا جائے گا پیسہ اب رائٹس کے نام پہ کساب بے نامی سمپتی آپ نے خرید دی اپنے نوکر کے نام عدالت نے پوچھا کہ نوکر کے پاس اتنے پیسے کہا سیڈ جی آپ آجائیے اس نے کہا مجھ سے کیا مطلب ہے اور یہ کہ کہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس میں چلا جائے گا چسمہ لہٰذا کورٹس پہ بھی دباؤ پڑنا ضرور رہی ہے کیونکہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ انکم ٹیکس ریپارکمنٹ کر اپ تھے وہ تنگ کرنا شروع کرے گی اور دوسرا یہ کہ عدالت فنڈامنٹل رائٹ کے نام پہ اچانک پتہ لگا کہ اس پروسس کو روک رہی ہے ٹھیک ہے انیل جی آپ کی جو سب سے زیادہ علوشنہ ہو رہی ہے وہ اس بات کے لئے ہو رہی ہے جس کے پاس کالا دھن ہے جو امیر ہے جو کرپشن کر کے زیادہ پیسہ بنا کر رکھا ہے وہ لائن میں نہیں کھڑا ہے لائن میں گریب آدمی کھڑا ہے وہ آدمی کھڑا جو جو ایلیگل پیسہ جمع کر کر رکھا ہے وہ لائن کے اندر نہیں کھڑا ہے اس کو لے کر آپ کی سب سے زیادہ روشنہ ہو رہی دیکھو دکھو دیپک جی میں تو چھوٹے سے گاؤں سیات اور آج ہی لوٹا ہوں دس بارہ دنوں کے بعد میں چھوٹی سے جگہ روز جا کے اپنے چھوٹے سے بینک میں جا کے لائن میں پیسے بھی نکال کے لاتا ہوں لوگ لائن میں لگ پریسان ہیں لوگ جرور بڑا درد میں ہیں لیکن آپ دیکھیں لوگ کیا رہے بڑے لوگ جن کا کالا دھن برباد ہو گیا وہ تو بیچارے رو بھی نہیں پا رہے ہیں وہ تو چلا بھی نہیں پا رہے ہیں سارا گھر میں پڑھا پیسہ ردی ہو گیا وہ کہاں جا کے روئیں گے لیکن گریب آدمی پریسان ہو کہ کہ ٹھیک کیا ہے موڈی جی نے بڑا ساتھ قدم اٹھائے اس کا نوٹ ختم ہو گیا کل اس کو اپنے بچے کو کھلانے کے لیے جو آتا ہے وہ نہیں مل رہا تو اس کے بڑی تکلیف آئی اور جا کے دیکھئے لوگ پریسانی ساتھ لیکن جانتے ہیں کہ اس کینسر کو ختم کرنا ہے میں کہ آج کمال ہو گیا دیپک آج آپ مجھے جبتی سمیح دیا ہے صوبہ جی کو ضرور پریسانی ہوئی ہے آج کمال ہو گیا اور پوری دیویٹ پر دیکھ رہے ہیں دیپک پوری دیویٹ دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ ہو جا کیا کر رہی ہیں جیسے سب کو لٹ گیا ہو ایسی ویوار کر رہی ہیں جب میں جب جب بولا ہوں جس کا سب لٹ جاتا ہوئی ایسے کرتا صوبہ جی جس ساری زندگی کی لٹ گئی ہے جتنا لوگوں کو نوٹ 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 کے جوا آپ پھر بہت 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 شوہ جی بڑا سوال یہاں ہے کہ سنسط کو کون بہت 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 سوال میں نے آپ سے گھوما کے پوچھا تھا بیرٹ پوچھ رہا بہت ہی دیکھئے دیکھئے سوال ملحبا جی کو دیکھئے درسکت سب سوبہ جی بولیے آپ کو دیکھ رہی ہے درسکت آپ کو دیکھ رہے ہیں درسکتا انہیں کنیتا نہیں کریں جواب بھی صلی کی درسکتا بولی 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 ملحبا جواب نہیں دے رہی آپ سن لیجے آپ سوال دھیان سے آج بٹمنطری ایرون ییٹلی نے کہا ہے کہ UPS سرکار دس سال یعنی دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار چودہ تک ایسی کون سا پروہوی قدم ہے جو آپ نے کالے دھن کو روکنے کے لئے اٹھایا ہے ایک قدم بتا رہیے دیپر جی سوچنا کا عدیقات سوال پسیل دیپر جی آپ جو کررکشن کے خلاف کالے دھن سے ہر کسی ہے اور اس سرکار اس سرکار جو مودی سرکار ہیں لوگ پال نیوک کر پائی سپریم کو مرددار سوال یو پی اے کے کر رہے ہیں جواب انڈی کا دے رہے ہیں دیکھیں کیا ہوگی سوال یو پی اے کا جواب انڈی کا منشا کیا آیا کس طرح سے وہ کالا دھن سوال یو پی اے پوچھے ہیں سوال انڈیے پہ دے رہی ہیں ان کے پاس پوری لسٹ پڑی کیا ہوگیا ہو جا جی آپ کو آج وہ لسٹ کے لوگوں کے خلاف نے کیا قدم اٹھایا جو لانے والے سے کالا دھن واپس اور پندرہ لاکھ روپے سوال یو پی اے پوچھا آپ نے کیا کیا آپ دے رہیے نا سوال یو پی اے پوچھ لیجئے سوال بول گئی آپ سوال کیا پوچھا تھے یہ تو سن لیجئے پہلے سوال بے رہا تھا شعبہ جی کہ دس سال میں یو پی اے نے کون سے قدم اٹھائے کالا دھن پر روپنے کے لیے آر ٹی آئی کا کالا دھن سے کوئی یہ نہ دینا نہیں ہے کرپشن اور کالا دھن کے خلاف سب سے بڑا جو سوچنا کا ادھیکار پوچھے سوال بے روپنے سوچنا کا ادھیکار جو لاغو کیا یو پی اے کی سرکار میں کرپشن کے خلاف سب سے بڑا ہو جا تھا وہ اور لوگ پال کی جو بات کرتی تھے یہ لوگ پال کی جو لوگ پال کی نیوکٹی پہ کہا ہے چیف انسیلنس آفیسر کہا ہے یہ سب کہا ہے موڈی جی جب مکی منتری رہے وہاں بھی گجرات میں بھی انہوں نے لوگ آئیو کی اپوائنٹ میں نہیں کی تھی گورنہ کو جاتی لوگ ساری ایک نیوکٹی نہیں بتا پڑا تھا اس آئیٹی نے آپ کو دس دس بار کہا سپریم کورٹ نے اس آئیٹی بنانے کے لیے آپ نے نہیں بنائی اس آئیٹی دس دس بار سپریم کورٹ نے آپ کو کہا سپریم کورٹ کے کارنے پر بنایا تھا ستائیس تاریخ کو اگر ہماری سرکار آتی تو ایس آئیٹی بن جاتی پر جہاں تک آپ کا سوال ہے لوگ 15 سال اور ریلیٹی پتہ بناتے آپ نے کیوں نہیں بنا سپریم کورٹ آپ کو اس سے لکار لگا چکی ہے اور ایک آخری سوال جو لگتا ہے کہ وہاں پہ سپریم کورٹ کی لکار لگ چکی ہے عام آدمی کی محنت کی کمائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ تیس دسمبر کے بعد حالات واقعی صدر گئے نہیں بلکل نہیں تیس دسمبر کے ابھی تو کرائسیس اور بڑھے گی جب اس کیش نہ ہونے کی وجہ سے پروڈکشن رکھے گا جوب اپرچولیٹیز ختم ہوگی ریٹینچمنٹ ہوگا لوگ نکالے جائیں گے پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی یہ کرائسیس اور زیادہ بڑھے گی اس کو لیکن یہ کرائسیس یہ فیز ہے میرے خیال سے یہ آگے ختم ہو سکتی ہے لیکن دسمبر تو چھوڑ دیجئے آپ یہ فروری تک بھی اگر ختم ہو جائے تو بڑی بات ہے یہ مس مینیج رہا ہے کوئی دورائے نہیں ہے کیونکہ آپ نے فورسی نہیں کیا کہ اس لیویل پہ جا کے مینیچوڈ کیا ہوگا یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ نے ایک بلندر کیا جو ہمالیان بلندر تھا وہ تھا کہ ایک جو آپ کا ایٹی ایم کا تھا سوا دو لاکھ ایٹی ایم ہے کم سے کم کچھ ریلیکسیشن ہو سکتا تھا وہ آپ نے ایک ایٹی ایم جو تھا اس میں آپ نے جب دیکھا کہ یہ دو ہزار کے نوٹ تو لہی نہیں رہا ہے اور اس کو آپ کو ریپ پروسیس کرنے میں اپ ڈیٹ کرنے میں اس میں ٹائم لگا تو اگر اتنا ہیم ہینڈی اپروش تھا تو مجھے لگتا ہے بس مینیج بری طرح ہوا ہے لیکن ادیش بہت اچھا ہے ادیش اچھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تیم مہینے کی جو کرایسیس ہے جس کو جو بھی آپ کرے لیکن دور کرے کیونکہ اس سے مری آ سکتی ہے خطرہ اس کا ہے کہ اس میں جو گریب آدمی ہے وہ بری طرح پریشان ہو سکتا ہے گریب آدمی بری طرح پریشان ہو سکتا ہے لیکن لاؤنگ ٹرم میں